دوستو اگر آپ بھی فلپ کارڈ پی لیٹر سروس چالو کرنا چاہتے ہیں یا اسے ایکٹیویٹ کرنے کی پروسس دون رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسے ایکٹیویٹ کرنے کا بلکل صحیح طریقہ بتانے والا ہوں اور لائب آپ کو اسے ایکٹیویٹ کر کے بھی دکھانے والا ہوں جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فلپ کارڈ پی لیٹر سروس چالو کرنے کے لیے ہمیں پین کارڈ آدھار کارڈ اور بینگ ریٹیل کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ پی لیٹر کو اپنے آپ اپنے موائل سے خود ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں خود چالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز میچ ہے تو آپ کو سب سے پہلے وہ چیز اگویانی کے مہیا کرانی پڑے گی اسے اویلیبل کرانا پڑے گا تب ہی آپ اس سر ویڈر کو چالو کر پائیں گے بینہ اس کے ہی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے اب اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پیلے سٹور سے جائے فلیپ کارڈ کے لیٹس ورزن کو اپنے موائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہوگا فلیپ کارڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا لیٹس ورزن میں آپ کو پیلے سٹور پر مل جائے گا اسے اپ ڈیٹ کر لیجئے گا اپ ڈیٹ کرنے ہو رہا ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے تو ہمارا فلیپ کارڈ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب آپ اس میں لاؤنلوڈ کر لیجئے گا موبائل نمبر اوٹی پی وغیرہ اس میں لاؤنلوڈ ہو جاتا ہے لاؤنلوڈ کرنے کے بعد نیچے کی سائیڈ میں ہی ہاں پر آپ کو اکاؤنٹ کا ایک سیکشن ملتا ہے سمپلی اس اکاؤنٹ والے اوپشن پر کلک کی دیگا جیسے ہی آپ اس اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ کے سامنے ہوم پیج آ جائے گا اور یہی پر آپ کو ایک اوپشن ملے گا فلیپ کارڈ پی لیٹ رہا تھا تو آپ اس اوپشن پر ٹیپ کریں گے جب آپ اس اوپشن پر ٹیپ کر دیں گے تو آپ کو یہ ریڈارک کر رہے گا اسے ایکٹیویٹ کرنے والے پیج پر جہاں پر آپ کو یہاں پر دکھایا جائے گا اس کے بینیفٹ کے بارے میں کریڈٹ لیمٹ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے تک ملتی ہے لیکن یہ ایک لاکھ روپے کی یہاں پر میکسیمم لیمٹ رکھی گئی ہے اور یہاں پر دس ہزار کے اس کے اندر بینیفٹ رکھے گئے ہیں آپ اگر اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کے بارے میں پڑھ لیے گا بہت ساری چیزوں میں یہ کام آتا ہے ایم آئی پر موبائل دینے کے لیے یہ کام آتا ہے سب سے مین پیم یہ ہی ہے دوسری چیز میں آپ کو لیمٹ تو ملی رہی ہے جو آپ آسانی سے یوز بھی کر سکتے ہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تین سٹیپ دیئے گئے ہیں سب سے پہلا ہے پین کارڈ دوسرا ہے آدھار کارڈ اور تیسرا ہے بینک ڈیٹیل دھیان رکھیے گا کہ آپ کے آدھار کارڈ یا پین کارڈ کے اندر آپ کو موبائل لنک موبائل نمبر لنک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ بنا موبائل نمبر لنک کریں کوئی بھی پی لیٹر سرویسز چالوں نہیں کر پائیں گی کیونکہ جو بھی آدھار کارڈ جو بھی پین کارڈ نمبر آپ یہاں پر ڈالیں گے اس کے اندر جو موبائل نمبر لنک ہوگا اس پر ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی سے ہی سے ویریفائی کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے آدھار کارڈ بھی موبائل نمبر لنک ہے تو اور یہاں پر آپ سب سے پہلے اپنا پورا کا پورا پین کارڈ نمبر ڈال دیں گے پین کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر ایکٹیویٹ ناو کے اوپشن پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو اپنا پورا کا پورا آدھار کارڈ نمبر ڈال دینا ہے آدھار کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر کنٹینیو کے اوپشن پر کلک کریں گے اب یہ آپ سے ایسے میس کی پرمیشن مانگے گا تو آپ continue کے option پر کلک کر کے اسے permission دے دیں جو ادھار card number آپ نے یہاں پر enter کیا ہے اس کے اندر جو بھی mobile number link ہوگا اس پر یہاں پر ایک OTP generate ہوگا اس OTP کو آپ کو انتظار کرنا ہے وہ OTP یہاں پر آپ کو enter کرنا ہے پھر verify کے option پر کلک کرنا ہے OTP verify ہو جانے کے بعد جو بھی detail آپ کے ادھار card کے اندر pen card کے اندر ہوگی وہ یہاں سے ہی automatic اٹھا لیتا ہے جیسا کہ pen card کا نام آپ کو یہاں پر show ہوگا father کا name یہاں پر اور وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے ایڈر detain data but gender وغیرہ وہ یہاں پر show ہوگی اگر یہ سبی detail آپ کی صحیح ہو تو نیچے agree and continue کے option پر کلک کر کے آپ آگے بڑھیں گے اب آپ کے سامنے bank detain ڈالنے کا option آ جائے گا جی ہاں آپ کو اپنی bank detain verify کرنی ہوتی ہے جب یہ آپ کا pay later activate ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اسے دو طریقے سے verify کر سکتے ہیں پہلا ہے کسی بھی upi id کے مادیم سے جو سب سے آسان ہوتا ہے دوسرا bank account کے مادیم سے بھی آپ کر سکتا ہے لیکن upi id کے مادیم سے سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس phone پہ google پہ یا کسی بھی app کی upi id تو ہوگی تو آپ آپ کے اگر flip card کے اندر پہلے سے کوئی upi id activate ہوئی ہوگی delete ہوگی تو یہاں پر show ہوگی اور اگر نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر enter another upi کا option آ رہا ہے وہ آ رہا ہوگا اس پر click کر کے اپنی upi id ڈالیں گے verify and submit کے option پر click کریں گے اس account کے اندر اس upi id کے اندر آپ کا ایک روپیہ deposit کیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی bank detail verify ہو جائیں گی اب آپ کی یہاں پر eligibility check ہو رہی ہے جس میں 60 second تک لگ سکتے ہیں آپ کی eligibility جب تک check ہو رہی ہے آپ wait کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے جو limit ملی ہے وہ 3000 روپے کی یہاں پر ملی ہے جیہاں congratulation کا message میرے پاس آ گیا ہے میرا یہاں پر نام آ رہا ہے اور یہاں پر میری جو limit ہے وہ 3000 روپے یہاں پر approve ہوئی ہے گبرائی اگامت یہ limit آپ کی آگے بڑھ جائے گی first time یہ civil score پہ آدھار پر آپ کو limit دیتا ہے جیسے کہ starting میں 3000 روپے آپ کی limit رہے گی اگر آپ صحیح time پر اور صحیح وقت پر EMI کو چکائیں گے اور اسے need یعنی کہ اسے use کر کر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ limit quickly بڑھا دی جاتی ہے یعنی کہ یہ limit آپ کی ایک لاگ روپے تک بڑھا دی جائے گی اب آپ دوبارہ سے flip card app کے اندر آئیں گے اور دوبارہ سے account والے option پر click کریں گے اب یہاں پر آپ کو دوبارہ سے flip card پی لیٹر کا option ملے گا جب آپ اس پر آپ دوبارہ سے tap کریں گے تو اس طریقے سے آپ کی flip card پی لیٹر کا dashboard اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے جہاں آپ کو flip card کے اندر جو آپ کی limit ہے وہ یہاں پر دکھائی جائیں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ flip card پی لیٹر سے اب آپ کوئی بھی یعنی کہ transaction کر سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے کا یہاں سے transaction آسانی سے کر پائیں گے تو اس طریقے سے flip card پی لیٹر کو آپ activate کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کا activation process اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like ضرور دیجئے گا